میں صبح جب اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں تو چل رہا تو در کنار پہلا قدم رکھنا بھی انتہائی تکلیف دے عمل ہوتا ہے آخر یہ علامت کیا ہے اور اس کی بیماری کیا ہے آئیے آج ہم اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں میرا نام ڈاکٹر سید شہاب الدین اور آپ ہمارا چینل پین ریلیف پروفیشنلز بائی ڈاکٹر سید شہاب الدین دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن میں زیادہ تر تعداد خواتین لیکن مرد حضرات بھی اور ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ صبح کے وقت جب وہ اٹھتے ہیں تو چلنا تو در کنار پہلا قدم رکھنا بھی زمین پہ تکلیف دے ہوتا ہے عام طور پہ اس علامت کو ہم پیر کے تلوے کے نیچے جو پتھا ہوتا ہے اس کی سوزش یا پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ پلانٹر فیشیائٹس ہے کیا پاؤن کے تلوے کے ایک موٹے اور مضبوط پتھا جو کہ پاؤن کی ایڈی کی ہڈی کو اس کی چھوٹی ہڈیوں سے جوڑتا ہے پلانٹر فیشیہ کہلاتا ہے جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس پتھا کی سوزش کو ہم پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں اور یہی وہ سوزش ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ علامات جنم لیتی ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں جدید تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اس پتھے کا زیادہ استعمال یا اس میں کھچاؤ زیادہ ہوگا تب اس کے اندر سوزش کا عمل زیادہ تیزی سے آتا ہے مثال کے طور پر ایسے لوگ جو ایتھلیٹ ہیں اور بھاگتے ہیں خاص طور پر ایسی سطح جو ناہموار ہو اونچی نیچی ہو یا چڑھائی یا اترائی ایسے پوزیشن میں اس پتھے کے اوپر زیادہ زور پڑتا ہے مزید وجوہات میں اچانک بزن کا بڑھ جانا کسی بھی وجہ سے وہ بھی اس کے عمل کو بڑھا دیتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی یہ ساخت بلکل سیدھی ہوتی ہیں ان کو ہم فلیٹ فوٹ کہتے ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں بھی یہ جو بیماری ہے یہ عام طور پر پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک پتھا جو کہ ایکلیس ٹینڈن کہلاتا ہے اگر اس کی سوزش ہو تو وہ بھی اس بیماری کو جنم دیتا ہے پاؤں کے امراض و تکالیف میں یہ بتائی جانے والی سب سے زیادہ علامت و بیماری ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں مریض ہمیں جو عام طور پر علامات بیان کرتی ہیں اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں اور پہلا قدم رکھتے ہیں تو وہ شدید تکلیف دے ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بیٹھنے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں تو بھی اس میں شدید پین ہوتا ہے درد ہوتا ہے جو لوگ بھاگنے میں اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں چھلانگ لگائیں اس میں اس کی درد کی کیفیت کو بڑھ جاتا ہے اگر آپ بھی ان علامات سے گزر رہی ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنے متعلقہ ڈاکٹر کو اس کو رابطہ کرنا چاہئے وجہ یہ ہے کہ اس کی تشخیص جتنی جلدی ہوگی اس کا علاج اتنا ہی مؤثر اور کامیاب ہوگا پلانٹر فیشیائیٹس یا اس پٹھے کی سوزش کا تشخیص عام طور پر علامات اور معاینہ سے ہو جاتی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں ہمیں کسی قسم کے زیادہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ممکنہ علاج جس کا سارا دار و مدار جلدی تشخیص پر ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ جتنی جلد ڈاکٹر کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے اتنا جلدی اس کا علاج ممکن ہے اس میں علاج میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اس میں ریسٹ کرواتے ہیں کہ آرام کیجئے اینے سیرز جو کہ ان سوزش کو کم کرتی ہے وہ عدویات ان کا استعمال کروایا جاتا ہے اور کچھ ایکسرسائزز ورزشیں ہیں کہ جو کروائی جاتی ہیں اور جو بہت ہی سود مند ثابت ہوتی ہیں ان میں سے ایک ورزش جو میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہوں گا کہ ہر گھر میں ایک سترہ بڑی گیند یا بچوں کی جو اس سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کسی بھی کرسی پہ بیٹھیں گے یہ عمل کھڑے ہو کے نہیں کرنا سٹول پہ بیٹھ کے نہیں کرنا کرسی پہ بیٹھ کے آپ یہ سمجھئے کہ یہ پاؤں ہے تو اس کو ہم نے پاؤں کے نیچے اس ربڑ والی گیند کو رول کرنا ہوتا ہے اور جب وہ ایڑی کے نیچے آئے گا تو پاؤں کے اگلے حصے کو ہم تھوڑا سا اٹھا دیتے ہیں یہ بہت ہی سودمند ورزش ہے اس کے علاوہ اس کی کچھ سٹرچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں دیوار یا ٹیبل کے ساتھ میز کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے پنجوں کے بل اٹھنا ہوتا ہے ہم ان کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس کے علاوہ جن چیزوں کو میں نے بہت سودمند پایا اس میں آپ کسی برتر میں نیم گرم پانی لے کے آپ اگر پانچ منٹ کے لیے پاؤں کو اس میں رکھیں اور جیسے ہی نکالیں اس کو خوش کر دیں تو یہ جو حرارت ہوتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ اس کی علامات میں یہ سودمند ثابت ہوتا ہے میں اپنے مریضوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے گھر میں اگر سرسو کا تیل ہے اس کو نیم گرم کر کے آپ اپنے پاؤں کے اس حصہ جہاں پہ اس کو زیادہ درد محسوس ہوتا ہے یہ مساج سرکلر یہ آپ مساج اس کی عادت بنائیے نرم جوتوں کا استعمال ہیل کپ یا اضافی تلوہ یہ جوتوں میں رکھوایا جاتا ہے جس کا مقصد اس کو تھوڑا سا کشن افیکٹ دینا ہوتا ہے تاکہ اس نرمی سے آپ کو اس کے اوپر پریشر کم سے کام آئے بحیثیت انٹرونشنل پین فیزیشن جب میرے پاس یہ کیس ریفر کیے جاتے ہیں یا آتے ہیں تو میں ان کو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سارے عمل ورزشیں اور ابتدائی علاج سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس میں انجیکشن پی آر پی لگایا جاتا ہے پلیٹلیٹ ریچ پلازما یا پی آر پی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر تفصیل سے بعد میں گفتگو کریں گے مختصرا یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہم مریض کا پندرہ سے اٹھارہ ایمیل بلڈ لیتے ہیں اس کو ایک خاص پروسس یا سنٹری فیوج کرتے ہوئے دو سے تین ایمیل کی مقدار میں یہ بلڈ ہمارے پاس جو کہ پلازما ریچ ہوتا ہے پلیٹلیٹ ریچ پلازما وہ ہم لے کے اور اس میں مزید ادویہ ڈال کے اسی پٹھے کو الٹرساؤن گائیڈیٹ یا لینڈ مارکس پہ ہم لگا دیتے ہوتے ہیں یہ تیار شدہ پلازما پلیٹلیٹ ریچ پلازما ہم الٹرساؤن گائیڈیٹ بھی لگا سکتے ہیں اور لینڈ مارکس پہ بھی اور یہ عمل عام طور پر ایک مہینے کے وقفے سے دو یا تین دفعہ کیا جاتا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اگر اس کی جلد تشخیص کر لی جائے تو اس کا علاج بالکل ممکن ہے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے اور سودمن ثابت ہوتے ہیں جتنی اس میں ہم غفلت برتیں گے یا اس کا علاج لیٹ کریں گے تو آپ کو شاید یہ سن کر ہنانی ہوگی جب میں نے بھی یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک ہمارے دوست جو کہ کرونک کیس بن چکے تھے اس کے ان کے گھر میں جب ہم نے ان کا کمرہ دیکھا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی باٹا کا سٹور ہے یا سرویس کا سٹور ہے اتنے سارے جوتے وہاں پہ موجود تھے کہ وہ ایک ایسے جوتے کی تلاش میں رہتے تھے کہ جو بہت نرم ہو اور پہننے میں ان کو سہولت مہیسر کریں اور ہماری اس پہ ان سے یہ بحث ہوتی تھی کہ آپ اس کا جو ممکنہ طریقہ علاج ہے اس کی طرف کیوں نہیں جاتی ہیں تو آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اس میں تاخیر مت کیجئے آخری بات جو بہت ضروری ہے کہ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس کے علاج کے بعد سو فیصد جو اس کا ریکووری ہے یا کامیابی ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ٹائم سات ہفتوں سے نو مہینے تک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں غفلت آپ کے لیے شدید نقصان دے ہو سکتی ہے آخر میں درد کو ختم کریں امید کو نہیں امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن جو ہم نے پروائیڈ کی ہیں آپ کے لیے سود من ثابت ہوئی ہوں گی اگر آپ مزید ایسی ہی سود من ویڈیوز اور انفرمیشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پین ریلی پروفیشنلز بائی ڈاکٹر سید شہاب الدین کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اور بروقت یہ معلومات آپ تک پہنچ جائیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے السلام علیکم رحمت اللہ موسیقی